بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت مبارک ہو رادہ ابی اللہ حام صاحب آپ کو بھی رمضان مبارک ہو خیر مبارک انصار صاحب کیسے گذرنے ابھی تک رو دے آپ انصار صاحب یہ مبارک مہینہ اس میں جو ہے وہ رحمتیں جو ہے اللہ کی وہ اللہ نے موقع دیا مجھ سمیت جتنے لوگ جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں اور اس مہینے میں جو ہے وہ نیکییں کمار ہیں یہ بڑی میں سمیتا ہوں کہ سعادت ہے اور بڑی اللہ کی تحانہ بڑا خصوصی کرم ہے اس کا ہم سب پہ لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جہاں اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں وہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ کی مخلوق ہے جو مسلمان مومنین ہیں ان کی زندگیوں میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا کی جائیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے انہیں ایسے مواقع ملیں کہ وہ یہ سیری کے وقت آفتاری کے وقت اور بلخصوص آگے جو اید الفیتر پہ جو ہے وہ اور ان کی فیملی سب لوگ جو ہیں ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ ان خوشیوں میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں اس میں رائے صاحب جو کمر توڑ مہنگائی جس پہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی اور امید کا اظہار کیا تھا کہ آزاد جمہو کشمیر حکومت حکومت پاکستان مختلف ازلا شہروں کسبوں کی جو انتظامیہ ہے وہ لوگوں کی زندگیاں آسان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں جو جو اپنی اپنی پاورز کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ کرنے کی کوشش تو کی ہے لیکن رائے صاحب اگر پری رمضان اگر آپ چیزوں کی قیمتیں دیکھیں اور اب رمضان کے دوران آپ کی قیمتیں دیکھیں تو ایک عام آدمی ایک غریب آدمی ایک مزدور آدمی کا جینا بڑا مشکل ہو جونید انسان صاحب رمضان جو ہے اس میں امارا صبح و سیری سے لے کے افطاری تک بھوکہ پیاسا رہنا اللہ کو مطلوب نہیں ہے اصل میں جو روزہ ہے یہ بڑے وسیع مانومات ہے اور عام سے پہلے جو امتیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھیں ان میں بھی روزے جو ہیں وہ لاغو تھے فرض تھے لیکن رمضان جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ اس کا آتھا کرنے کے لیے جو ہے نا ایک کورا پروگرام چاہیے لیکن ہم اس پہلو کو جو ہے ڈسکس کرنے کے بجائے جس طرف آپ کا اشارہ اس طرف آتے ہیں تو انسا سب آپ دیکھیں کہ ازاد کشمیر بار میں جو ہے وزیراعظم ازاد کشمیر جو ہیں ان کے کہنے پر پرائس کنٹرول کمیٹیاں بن گئی ہیں جو ہے وہ بازار بھی جو ہیں وہ سستے منا دیا گئے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی جو شکایات ہیں کیونکہ ہم پبلک میں رہتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں خود بھی سفر کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ انتائی بیرہیم قسم کی ایک ویو ہے مہنگائی کی جس کا انہیں سامنے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں رائے صاحب جو آپ اشارہ کر رہے ہیں سب سے بنیادی چیز سٹیپل فوڈ کے طور پہ پاکستان میں آزاد کشمیر میں آٹا استعمال ہوتے ہیں ہم گندم کی روٹی کھاتے ہیں ہماری جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے بھائی ہیں ان کی سٹیپل فوڈ چاول ہے تو گویا جو سٹیپل فوڈ جو ہے یہ سب سے اہم خوراک کا حصہ ہے تو اس کی جو قیمت یہاں پہ امدادی قیمت یہاں کے غریب لوگوں کے لیے مقرر تھی ابھی تک اس امدادی قیمت کے اوپر چیزیں نہیں مل رہی ہیں احتجاج لوگوں کا جاری ہے بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے جو ایک ہوشکبہ اضافہ ہوا تھا وہ تحریک ابھی تک جاری ہے اور میرے علم کے مطابق آپ بھی اس کی میری تصدیق کر سکتے ہیں تصدیق کر سکتے ہیں کہ اسلامگرد، جکسواری، ڈڈیال، پلندری، راولا کورٹ، مدفر آباد، نیلم بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پہ لوگ بجلی کے بلز ابھی بھی جمع نہیں کروا پا رہے ہیں جب آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا تو آپ کیسے جینے کا حق جب جھین لیا جائے لوگ پہ مرنے کا حق استعمال کرتے ہیں؟ بہت سے علاقے ہیں جو لوگ ہیں وہ بڑے پورا مند انسان دوست جو ہیں بڑے کوپریٹیو لوگ ہیں اب قانون کا اعترام کرنے والے لوگ ہیں بے شک بے شک لیکن یہ پہلی دفعہ میں دیکھا اپنی زندگیوں میں کہ بغیر کسی سیاسی جماعت اور بغیر کسی لیڈر کے لوگ ایک دفعہ نکلے اور انہیں تقسیم کر دیا گیا اب دوبارہ لوگ جو ہیں اور جس طرح کہ آپ وہ مہنگائی کا ذکر کر رہے ہیں آٹے کا آپ نے ذکر کیا بجلی کے بلاد کا آپ نے ذکر کیا وہاں اگر آپ دیکھیں تو انسان صاحب جو آگے جولائی میں جو ہے وہ بڑے پیوانے جو ہے وہ یوٹیلیٹیز بلز جو ہیں یوٹیلیٹی بلز میں خوفناک اس میں کا اضافہ ہو رہا ہے سپیشلی پجلی کے انراغ جو ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے گیس کے انراغ میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے اس میں گورنمنٹ کا دیکھیں انوار انہاک صاحب کی حکومت کے آج کل جانے کی باتیں ہو رہی ہیں کافی جب سے حکومت بنی ہے اس دن سے ہی خیر سے اللہ خیر ہی کرے اسی دن سے یہ بات اٹھتی رہی کہ دو مہینے بعد صبح جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح گیا کہ شام گیا کہا جاتا تھا کہ اب فرغ ہوئے تب فرغ ہوئے لیکن اب جو نکتہ آ چکا ہے کہ پبلک میں شدید ترین تکلیف ہے آپ نے جیسا خود فرمایا کہ لیڈر لیس اور کسی بھی پبلک پارٹی کسی بھی سیاسی جماعت کی حمایت کے بغیر عوام اپنے دکھ کی کمپین خود کر رہے ہیں دکھ دکھ کا اظہار خود کر رہے ہیں تکلیف کے بارے میں سڑکوں پہ نکل کے اور بلز نہ جمع کروا کے احتجاج ریکارڈ کر آ رہے ہیں حکومت کی طرف سے بھی تک کچھ نہیں ہوا ہم پجاب میں دیکھتے ہیں آپ دیکھئے ہوں تو نہیں مرین مواز شریف طائبہ کی ہم دیکھتے ہیں شیواز شریف صاحب وزیج آدم پاکستان بن گئے ہیں کوئی پریکٹیکل سٹیپس تو نظر آ رہے ہیں نا کہ یہ آپ ریلیف دے دیں آداد کشمیر حکومت کیا کر رہی ہے میرا کوسچن یہ جی انظر صاحب حکومت آداد کشمیر جو ہے اسے اس حوالے سے میں سمیتا ہوں کہ ایک تو پوری طور پر کابینہ جو ہے اس کی ڈاؤن سائزنگ کرنی چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے ترکیت کی پراجیکٹس ہیں جن کے بغیر زندہ رہا جا سکتا اور سپیشلی اس ماہ سیام میں اس ببرکت مہینے میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر ریلیف دینے کے لیے عملی اقدامات اٹھانے چاہیے یہ عوام کا بھی مطالبہ ہے اور ایک جو منصف حکمران ہوتا ہے اسے بھی کل جواب دے ہونا ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اللہ کی مخلوق اگر اتنی مشکل سے گزر رہی ہو اتنی ازمائی سے گزر رہی ہو اور اس برکت مہینے تو انہیں چاہیے کہ اس کا انہیں دو فائدیاں ہوں گے ایک تو انہیں یہ ہے کہ ان کا آخرت جو ہے وہاں وہ جو ہے سرخ رو ہو کے جائیں گے لوگوں کو ریلیف رام کرتے ہیں تو دوسرا یہاں بھی انہیں سیاسی طور پر بھی فائدہ ہوگا دیکھئے راجل صاحب دیکھئے بات یہ ہے جو آپ نے بات پڑی لپیٹ کے پڑے شستہ اور شاہستہ انداز میں کہہ دی میں تھوڑے بتمیزی سے وہ کرنا چاہتا ہوں پبلک کے درد کو بیان کرنے کے لیے میں ذرا کروڈ الفاظ میں وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہزاروں گاڑیاں جو سرکاری گاڑیاں گھوم رہی ہیں لکشری گاڑیاں دو ہزار سیسی تین ہزار سیسی چار ہزار سیسی پانچ ازار سیسی ان کے لیے پیٹرول کے لیے ڈیزل کے لیے مینٹنس کے لیے لاکھوں کروڑوں ارموں روپے آپ دے رہے ہیں آپ پرکس کے لیے پریبلیجز کے لیے گزرا سے لے کر سرکاری افسروں کے لیے آپ پیسہ دے رہے ہیں جن لوگوں کے خون پسینے سے یہ بجٹ آپ ایکس چیکٹ کرتے ہیں ٹیکس پیئر کا پیسہ ایکس چیکر کا پیسہ ہے آپ پریاست ان غریب لوگوں کو سوسائٹی کے ڈیزرونگ لوگوں کو فیض نہیں دے رہی ہے ایسی ریاست قائم نہیں رہ سکتی رادہ صاحب وہ مجھے عزت علی مولا کا ایک کول یہاں آ گیا آپ نے کہا کہ ریاست قائم نہیں رہ سکتی تو آپ کا فرمان تھا کہ جو ہے وہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے لیکن ظلم کی ظلم کی جو ہے نا کبھی قائم نہیں رہ یہ ظلم کا نظام ہے نا کہ صدر وزیر آزم سے لے کے جتنے لوگ نیچے ٹیل اینڈ پہ آ رہے ہیں بینیفیشلیز کا الیٹ کا جو تکتہ ہے وہ تو انجوائے کر رہے ہیں لیکن ایک مزدور کبھی چوک میں جائیں نا آپ مدفرہ باز سے لے کے راولہ کوٹ باغ کوٹلی میرپور ہر جگہ چوکوں چراہوں پہ مزدور کو دیکھیں جو کہ بیلچا پکڑ کے کھڑا ہے جس کی ہزار روپے بارہ سو روپے پندرہ سو روپے دھیاڑی ہے وہ بھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی ہے آپ اس سے ایکسٹریکٹ کر کے پیسہ آپ اپنی گاڑیوں میں ٹیل جلا رہے ہیں ان کا خون جلا رہے ہیں اور لوگوں کے آنکھوں میں خون اترا ہوئے رائے صاحب آپ وہ کہتے ہیں یار کہ ایسے نظام حکومت کا ہمیں کیا فائدہ کہ جو ہمارے ساتھ جبر اور زیادتی کی باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں لوگوں کو آگے کچھ دینا چاہیے جیسے شیواز شریف صاحب مریم نواز صاحب آپ دینے کی کوشش کر رہی ہیں ہونا چاہیے جی بالکل سر صاحب یہ جو ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ وزریعظم ازاد کشمیر جو ہیں اور ان کی جو کبینہ ہے وہ اس مائے سیام میں اس بہبرکرمہ میں لوگوں کو ریلی فرام کرنے کے لیے آگامی بنیادوں پہ اقدام اٹھائیں گے آپ دیکھیں تقریباً ایک شرہ جو ہے وہ گزر گیا ہے دو شرے باقی رہتے ہیں وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی تو اس میں اللہ کی مخلوق کی بلائی کے لیے انہیں ایسے اقدام اٹھانے چاہیے ہیں مجھے تھوڑا سی کوئی بات تو بتائیں برطانیہ آپ رہے یورپ پتہ نہیں کہاں کہاں آپ ماشاءاللہ سیر و سہات کے شوق میں آپ گھومتے رہے پورتے پتوں کے پیچھے اڑاتا رہا شوقعہ وارگی شوقعہ وارگی حبیب جارب کی بڑے مشہور ایک نظم ہے اس گلی کے بڑے کم نظر لوگ تھے فتنہ گر لوگ تھے زخم کھاتا رہا مسکراتا رہا شوقعہ وارگی تو سنا ہے کہ برطانیہ میں یورپ میں جتنے ترقی ترقی آفتہ ممالک ہیں کوئی اس طرح کی ایونٹ آئیں چاہے مسلمانوں کے وارسہ اچھا وہ ان کا ایک بڑا تیوار ہے جو مناتے ہیں وہ اور وہاں پہ آپ یقین کریں کہ اتنی زیادہ وہاں پہ ایٹی ایٹی پرسنٹ تک جو ہے نا ریائی دی جاتی ہے قیمتوں میں اسی فیصد تک ڈسکاؤنٹ اسی فیصد تک ڈسکاؤنٹ اللہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک سو بیس پونڈ کی جو چیز ملتی ہے وہ بیس پونڈ میں بھی مل جاتی ہے سبحان اللہ اور آفرز لگی ہوتی ہیں اتنی کہ آپ صبر نکل سکتے اور وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سطح کے ہر طبقے کے ہر جو ہے جن کا بجٹ کم سے کم ہے وہ بھی کرسیمس کی خوشیوں کو انجائے کریں اور پھر وہ تو جلو کرسیمس پہ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ماہ رمضان میں بھی جو ہے وہاں مسلمانوں کے لیے جو ہیں ان کی ان کے لیے خصوصی ریایتیں جو ہیں وہ دی جاتی ہیں تو ہماری ان مسلمان تاجروں کو ان لوگوں کو ریفریشر کورسز کے لیے برطانیہ یا دیگر کافر ممالک نہ بیج دیں کیونکہ کافروں سے جا کے تھوڑا سبب سیکھائیں یہ آپ پولیز ان معاشروں کو بیسہ رہنے دیں یہ جو شیطان دو گرفتار ہے لیکن جو یہ ازاد طبقہ ہے جو عوام کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے انہیں اگر آپ باہر بیجیں گے تو وہ وہاں شاید لگتا مجھے کہ ان کے بھی مزاج ان کو بھی خراب نہ کر دیں ان کو بھی بیمانی کے طریقے نہ بتا دیں اس پہ تفصیلی بات آپ کے سامنے ہم کر رہے ہیں اپنے مہمان آنے گرامی سے بھی بات کریں گے یہاں پہ کوسشن یہ ہے کہ سٹیٹ کی بات ہم نے کی ہم نے حکومتی مشینری کی بات کی کہ انہیں اپنا فرض ادا کرنا چاہیے لیکن جو تاجر ذاتی کپیسٹی کے اندر رول ادا کر سکتے ہیں وہ تو کسی نے نہیں روکا ان کو انصر صاحب ایک اہم معاملہ طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وزیرستان امیر علی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعے میں داہیل گردوں کے اقلاف جو ہے وہ ایک بڑے اپریشن میں مسئلہ فواجہ پاکستان کے سات نوجوان جو ہیں ایک کیپٹن تھے پچیس سال کے کیپٹن تالیس سال کے لیفٹمن کرنل ان سمیت سات امارے نوجوان جو ہیں ان کے جوابی کاروائی پہ جو اچھی داستگر جو ہیں وہ واصل جہنم ہوئے ہیں اور جس طرح سے میں دیکھ رہا تھا کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری اور چیف آفارمی سٹاف جو ہیں انہوں نے وہ جو شہید ہیں ان کے تابوت کو انہوں نے کندہ دیا اور انہیں جو ہے وہ اخراج عقیدت پیش کیا انہیں ٹربیور پیش کیا انصار صاحب دیکھیں کہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ نیٹو ممالک اور دیگر جو ممالک تھے جس طرح سے افرانستان میں انہوں نے جو ہے وہ ایک وہاں ایک لمبی جنگ ہوئی اور اس میں پاکستان جو ہے اس نے ایک فرنٹ سٹیٹ کے طور پر جو ہے وہ رول ادا کیا اور جب وہاں سے وہ نیٹو فورسز نکلی ہیں تو اب وہ جو ہے وہ پاکستان سے انتہابستان لوگ جو ہیں وہ بدلہ لے رہے ہیں اور یہاں کے معصوم لوگوں کے خون سے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں اور ان لوگوں کو یہ ان گمراہ لوگوں کو جو ہے یا تو ان کو وائپ آؤٹ کر دینا چاہیے اور پاک فوج کے جوان ہمارے بہادر پاک فوج کے بہادر شاہین اپنے اپنی قربانیوں سے اپنی شہادتوں سے اپنے اپنی ان تمام چیزوں سے قوم کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ ڈیڈا دیکھتے ہیں تو اب تک تقریباً بیس ہزار سے زائد ہمارے جو پاک فوج کے جوان ہیں انہوں نے شہادتیں اس سفر میں جو ہیں ان کے نصیب میں آئیں بیس ہزار پاکستانی فوجی اس جد و جہد میں شہید ہوئے ہیں ملک و قوم کی حفاظت کے لیے تو یہ آپ کے سامنے ہم بات رکھ رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے یہاں پہ آگے چل کے مدید جو بات ہم کریں گے ہندوستان نے ایک نیا کام کیا ہے راجہ صاحب کہ پہلے تو آپ کو یاد ہوگا جمہو کشمیر لیبریشن فرنڈ کے اوپر پانچ سال کے لیے چار سال کے لیے پابندی لگائی گئی اس کے ساتھ جماعت اسلامی کے اوپر پانچ سال کے لیے پابندی لگائی گئی تھی اور اب دو مزید تنظیمیں جو کہ مقبودہ جمہو کشمیر کی انڈیجینس وائسز ہیں ان کو بھی انہوں نے وہاں پہ ان کے اوپر پابندی آیت کر دی ہے وہ جو بات آپ نے بتائی تھی کہ مسٹر موڈی کا وشیس اور ٹاکسک ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہاں پہ مقبودہ جمہو کشمیر کے اندر انڈیجین لیگلی اکوپائٹ جمہو اور کشمیر کے اندر موڈی صاحب بی جے پی کا ہندو وزیرعالہ مقبودہ جمہو کشمیر میں جو کہ مسلم مجارٹی علاقے والانا چاہ رہے ہیں یہ چیز ادھر ہی جاری ہے بلکل انصار صاحب یہ پری پلان ہو رہا ہے اور یہ جو آپ دیکھیں آپ ظلم سے انصار صاحب جبر سے کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ قبرستان سی خاموشی اور امن قائم کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز جو ہے یہ ہمارے جو مقبودہ جمہو کشمیر کے بہن بھائی ہیں ان کی جتنے بڑی قربانی ہیں جتنے انہوں نے اپنے بیٹیاں بیٹے کھوئے ہیں نوجوان وہ کیسے وہ زحم بول سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ بالکل ایک میلین کے قریب فوج ہے اور پتہ نہیں کیا کیا پیکشجز دے کے انہیں انسپائر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے یہ صدا جو ہے وہ وقت ایک جاسا نہیں رہے گا یہ جب مدیر جیم نہیں رہے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا برا ایک رد عمل ہے ایک خاموشی ہے ایک مقبودہ جمہو کشمیر جو ہے ایک پریش کوکر بنا ہوئے اور عمل سامنے آئے گا یہ اس کی کوئی احسیت نہیں ہے جو کچھ تھری سیمنٹری اور تھرٹی فائیو اے کے حوالے سے ایک آئینی دشتگردی کی گئی ہے یہ دشتگردی جو ہے یہ انسار صاحب زیادہ دیر جو ہے یہ وہاں پہ جو مسلوی وہاں پہ آمن کیا گیا وہ قائم نہیں رہ سکتا اور کشمیریوں کا جو عظم ہے انشاءاللہ تعالی وہ رنگ لائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ مقوضہ جمہو کشمیر جو ہے آزادی جو ہے وہ ان کا حق ہے اور انہیں آگی یہ مل کے رہے گا انشاءاللہ اچھا اس میں میں چاہوں گا کہ یہاں پہ بڑا ایک علمی قسم کی ایک بات ہے جو لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ لوگوں تک معلومات درست معلومات پہنچے یہ اس طرح ہے کہ مدی رجیم نے یہ جو دو آزادی پسند تندیموں پر پانچ سال کی پابندی لگائی ہے کوریت کانفرنس کا اس حوالے سے ہی کہنا ہے کہ بھارت جو ہے ہندوستان جابرانہ ہتھکندوں سے آزادی کی جتو جو ترک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا کوریت کانفرنس کے مطابق بی جے پی کی فرقہ پر رست حکومت کشمیریوں کو مسلسل محکوم رکھنا چاہتی ہے سری نگر سے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ نے جمہو کشمیر پیپلز فریڈم لیگ اور جمہو کشمیر پیپلز لیگ پر پابندی کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ دوسری ایک اور خبر کہ گجرات میں ہندو انتہا پسندوں نے نماز تراوی کی ادائیگی پر مسلمان طلبہ پر تشہدت کیا ہے اور مسلم طلبہ میں وہ ولی طلبہ بھی شامل ہیں جو کہ اوورسیز ایکسپیٹ ہیں زیر تعلیم افغانی دیگر ممالک کے مسلم طلبہ تراوی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے جناب ہاسٹل پہ جا کے جے شیری رام کے نعرے مارتے ہوئے ان کو مارا پیٹا توڑ پڑ کی شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور سوشل میڈیا پہ اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی وائرل ہو چکی ہے اور تمام جو آزادی بسند لوگ امن بسند لوگ سین لوگ سمجھدار لوگ ہندوستان اور دنیا بھر میں بھی جو ہیں وہ بھی اس پہ شدید ملومت کر رہے ہیں کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں اتحاد مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ ہیں اسد الدین اویسی انہوں نے اس واقعے کوئی انتہائی شرم نہ کرا دیتے ہوئے کہا ہے ٹویٹر ایکس پر انہوں نے لکھا ہے کتنی شرم کی بات ہے کہ آپ کی عقیدت اور مذہبی نعرے تب ہی سامنے آتے ہیں جب مسلمان پورا مند طریقے سے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں آپ کو مسلمانوں کو دیکھ کر غیر ضروری طور پر غصہ آتا ہے اگر یہ بڑے پیمانے پر بنیاد پرستی نہیں ہے تو کیا ہے یہ جو مسلم مخالف نفرت ہے یہ ہندوستان کی جو پہلے نیک نامی کبھی تھی اب اس کو ڈسٹرائی کر رہی ہے تک چکی ہے کیا کہتے ہیں انتظم جو دو قومی نظریہ پیش کیا تھا بانی پاکستان نے اسے جو ہے وہ ستر سال بعد جو صاحبہ قزیرال فاروق عبداللہ ہیں محبوبہ مفتی ہیں انہوں نے بھی اطراف کیا کہ کیا جازم کا جو فیصلہ تھا پاکستان منانے کا وہ درست تھا تو آج دیکھیں جس طرح سے بھارت کے اندر جس طرح سے مقوضہ جمعہ کشمیر کے اندر نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ دیگر جو مینارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی یہ جو مدی رجیم ہے اس کا جس طرح سے رویہ ہے جس طرح سے یہ مینارٹیز کو کچھل رہی ہیں اور جس طرح سے جو جنرل ایکشن ہے بھارت میں اور یہاں مقوضہ جمعہ کشمیر میں وہاں کامیابی کے لیے جو ہے وہ جائز نجائز عربہ جو ہے وہ استعمال کر رہی ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اندوستان کی سلامتی کے لیے بھارت کی سلامتی کے لیے بھی ایک بہت بڑا یہ خطرہ ہے اور جو سیکلر نظریہ کیامی لوگ ہیں وہ اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں شدت کے ساتھ اور لوگوں کی آوازیں جو ہیں انسان سب وہاں پہ دبائی جا رہی ہیں اور یہ اس پہ جو انسان دوست ممالک ہیں وہ اس پہ جو ہے وہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے معاشی مجبوریوں کی وجہ سے معاشی معاہدات کی وجہ سے اس طرح سے وہ کھل کے نہیں بولتے لیکن اس کے باوجود یورپی یونین کے اندر امریکن کانگریس وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں گو کہ تھوڑی کمزور آوازیں ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی ضمیر زندہ ہے اور یہ آوازیں آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت زیادہ دیر تک جو ہے یہ ظلم اور چبر کی جو سیاہ رات ہے اسے ایک دن ختم ہونا اور وہ ختم ہو کے لئے اچھے اس میں میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سامعین ناظرین جو لوگ دیکھلی پاڈکاوٹس کو دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں ان تک میں تھوڑے سے مزید جو نالج شیئرنگ ہے وہ کر لوں ڈاکٹر سہید نظیر گلانی بانی صدر جمہ کشمیر کانسل فر ہیمن رائٹس برطانیہ انہوں نے ایک پیس لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ فروری دوہزار انیس اور مارش دوہزار انیس میں جماعت اسلامی اور لیبریشن فرنٹ کی تمام سرگرمیوں پر یو اے پی اے کے تحت پانچ سال کی بندش لگائی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ یو اے پی اے ایکٹ کے سیکشن چار کے تحت یہ پابندی لگائی گئی ہے اور اب یہ دونوں جو سیاسی جماعتیں تھیں یہ پندرہ دن کے اندر اس کو اپیل کے لیے جا سکتی تھی کورٹ کے اندر لیکن انہوں نے اپیل میں وہ لوگ نہیں گئے ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی ڈریکونین لاؤز ہیں وہاں پہ ہندوستان جو پاور ایکسرسائز کر رہے وہ لوگ نہیں گئے اب پانچ سال تک وہ خاموش رہے تو فروری دوہزار چوبیس اور مارش دوہزار چوبیس میں منسٹری آف ہوم افیرز انڈیا نے یہ پانچ سال مکمل ہونے کے بعد پانچ پانچ سال کی مزید جو ہے ایکسٹینشن کر دی ہے جماعت اسلامی پہ بھی اور لیبریشن فرنڈ پہ بھی تو دو تنظیمیں پہلے اس طریقے سے انہوں نے ان کو ختم کیا اب پیپلز لیگ پہ پمندی لگی اور پیپلز لیگ پہ پمندی لگنے کا مطلب ہے کہ آگے مزید اور جماعتوں پہ بھی لگے گی اور مسٹر موڈی فاشسٹ موڈی وہ سو کالڈ سیکولر ہندوستان کو ہائی جیک کرنے کی پوری کوشش کر رہی جی انصر صاحب موڈی کیا بات کر رہے ہیں انہیں ایٹلر سانے بھی کہا جاتا ہے اور یہ بالکل اسی ناظی نظریہ کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بنیادی طور پہ جس طرح میں نے پہلے بیاد کی ہے ان پابندیوں کا مقصد جو ہے ان سیاسی جماعتوں پر بنیادی طور پہ وہ ایک اندو وزیراعالہ جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں سری نگر کے اندر اور اس میں وہ کساتہ کامیاب ہوتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا لیکن اس طرح کے جو جبری ناتے ہیں اور جو جبری فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں ان کی حقیقت اور ان کی جو پائیداری ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ممکنی ہے آزاد کشویر پہ انسائر سب آجائیں تھوڑا سا ایک جو بڑی ایٹلیمنٹ ہے ایک بڑی اچھی بات بھی ہے ایک لحاظ سے وہ یہ کہ صدر ریاست بیرسلطان محمد جوزری جو ہیں وہ طویل عرصے سے بیماریں عمد واغویں اس بابرکت مبابیں کہ اللہ پاک انہیں صحت اطاف آمین ایک عوامی رابطہ مہم جو ہے مہم جو ہے یہاں میر پر سے اس کا آغاز کیا اور باقی آزاد کشویر میں بھی جو ہے بار اسو سیشنز سے خطاب فرمائیں گے وہ تو یہ ایک میں سمیت ہوں کہ انہوں نے بڑی بڑی بات ہے کہ یہ تقریر کرتے ہوئے نا انہوں نے کہا کہ آزاد کشویر کی جتنی سیاسی جو آتے ہیں میری کسی کے ساتھ کوئی رنجش نہیں ہے میری تشمنی کسی کے ساتھ ہے تو وہ ہے مدی ایسے ہی ہے بالکل وہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان کی اس بات کو سب جو ہیں وہ ان کے لیے قابل قبول ہے اور انہیں وہ سب جو ہیں سچی بات ہے ان کا کشمیری شک کے حوالے سے ایک ان کا بڑا کردار ہے اور میں دیکھ رہا ہوں شاید آزاد کشمیر میں آہ عوامی رفتہ مہم جو انہوں نے شروع کی ہے اس کے بعد شاید وہ بیرون ملک بھی شاید اس حوالے سے جو عورسیز کشمیری ہیں وہاں بھی کوئی سرگرمی کریں اور دوسرا یہ ایک اور پہلو بیس میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ اس وقت آزاد کشمیر میں آئینی طور پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی ریجسٹریشن منسوخ ہو چکی ہے اس وقت ایمیل ایز کی گورنمنٹ ہے اور ایمیل ایز جو ہیں وہ آزاد ہیں کسی کو نیاہ لانے کے لیے یا کسی کو استقام یا دوام بکشنے میں تو یہ بھی ایک جو ہے اس میں ایک اشارہ ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید وہ اگر ازاد کشمیر میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو کیونکہ ان کی بھی ایک بڑی سٹرانگ لابی ہے ایمیل ایز کی سیاسی جماعتوں کے اندر تو ان کا ایک اہم رول جو ہے وہ بھی اوبر کے سامنے آ سکتا ہے چلیے دیکھتے ہیں کہ اب یہ اس میں ہوتا کہ ناظرین آج کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس وقت آہ ویکلی پارڈکاسٹ ریڈیو فورم بیٹ جنہیزم ساری ان راجہ حبیب اللہ خان ایف ایم ون ون پنٹ فور میرپور ریڈیو آزاد جمہ کشمیر ریڈیو پاکستان آہ مقبودہ جمہ کشمیر کے معاملات حالات وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہندوستانی ایلیگلی اکوپائٹ جمہ کشمیر آہ وہاں پہ جو دو مزید جماعتوں پہ آہ انٹیریر انیسٹری آف انٹیریر نے پابندی لگائی اس سے پہلے جماعت اسلامی اور لیبریشن فرنٹ یہ اس پابندی سے گزر رہے ہیں یہ سینیریو کیا ڈیویلپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس پہ بات ہوئی آہ اسی طریقے سے آہ جو مہنگائی کا ایک توفان انتہائی خوفنا قسم کا توفان جو ہے آہ لوگوں کی کمر توڑا ہے غریبوں کی میڈل کلاس طبقے کی حتی کہ آپ تو اپر میڈل کلاس طبقہ بھی دھوئیاں دیتا پھر رہے آہ اس پہ آہ ذاتی طور پہ ہر ایک فرد جو ہے معاشرے کا وہ بہتر کردار کیسے ادا کر سکتا ہے اور حکومت ریاست جو کہ ہر شہری کے لیے مانگ درجہ رکھتی ہے وہ کیا کردار پڑا کر سکتی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کی ہے آہ باقی آہ انبارالحق صاحب کے حکومت آہ ڈے وم سے جب سے بنی تھی رمضان کے آخری دنوں میں بنی تھی اب رمضان شروع ہو چکا ہے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ٹان ٹائم فش ہوتا ہے یہاں یہ پارٹی چلتی رہتی ہے کمٹی چلتی رہتی ہے اس پہ بھی بات کی اور سب سے خوفناک سانحہ جس پہ پوری کشمیری قوم دل گریفتا ہے میر علی میں پاک فوج کے سات جوان لیٹینٹ کرنل کیپٹن سمیت شہید ہو گئے وہاں پہ پوری کشمیری قوم اداس ہے یہ جو شہادتیں ہیں یہ زندہ قوموں کا زیور ہوتی ہیں لیکن اس ماں کا سوچی ہے جس کا بچہ دنیا سے چلا گیا اس بیٹی کا سوچی ہے جس کا باپ دنیا سے چلا گیا ان قربانیوں کی قدر کیجئے ان محسنوں کی قدر کیجئے پاک فوج تجھے سلام چلتے ہیں اپنے میوانان اکرامی کی طرف اور ان سے آج کے مختلف موضوعات پر بات کریں گے یہ پروگرام آپ بد کی سہ پہر تین بجے ایف ایم ورن ون پرنٹ فور میر پور ریڈیو آزاد جمہ کشمیری ریڈیو پاکستان پر سنیں گے پوری آور کا پروگرام لائف جو ہے آپ یہاں پر یہ جو نشریات دیکھ رہے ہیں آپ کے ذہن میں جو اگر کوئی سوالات ہیں بھیجئے ہم آپ کے نام جگہ اور سوالات کو پروگرام کا حسب بنائیں گے چلتے ہیں اپنے میوانان اکرامی کی جانے موسیقی موسیقی